موٹر سائیکل پر سفر کرنے والے دونوں سوار ہیلمٹ پہننے کی عادت ڈالنے خلاف برزی پر ہوگی سخت کاروائی ڈی آئی جی ٹرافک پنجاب نے جنوبی پنجاب سمیت صوبے بھر میں عمل درامت کروانے کی احقامہ جاری کر دی ملتان کے رہائشیوں کے لیے اچھے خبر فیڈر بس میں سفر کے لیے فیر سسٹم لاغو کر دیا گیا وزیر ٹرانسپورٹ پنجاب حاجی جاوید اختر انساری نے سرکٹ ہاؤس میں اجلاب کے دوران پیفتہ تا کر دیا کمیشنر اور میٹرو حکام کے جانب سے بریفی ملتان کے بیشتر ادارے آلہ سران سے محروم ایڈیشنل ڈیریکٹر جنرل ملتان ڈیولپمنٹ آتھارٹی سمیت پی ایچے کے ڈیریکٹر ڈپٹی ڈیریکٹر اور واسا میں بھی متعدد آسامیہ خالی اداروں کا نظام درخم کر ملتان تعلیمی بوٹ کے ملازمین کی سنی گئی چیپ سیکریٹری کی جانب سے شیئر مین ملتان بوٹ کی دائیوناتی کے احقامات جاری سیکریٹری ملتان تعلیمی بوٹ کستورا جی شاد کو شیئر مین تعلیمی بوٹ کا اضافی چارج دے دیا گیا حکومتی احقامات کے مطابق ایف بی آر میں اس طلاحات ملتان سے کمیشنر کارپوریٹ اینڈ ویڈ ہولڈنگ زون زبیر بلال کا اسلام آباد تباہدہ کر دیا گیا زبیر بلال اسپیشل برانچ ٹوچئر مین ایف بی آر کا چار سنبھالے جنوبی بنجاب کے لینڈ ریکارڈ کے افسران کے تباہد لے محمد عارف اقبال کو لینڈ ریکارڈ آفسر مظفرگر تائینات کر دیا گیا میاں امجد اقبال شجابات سے ملتان صادر میں تائینات زیادر رحمان کلور کورٹ سے کبیر والا جبکہ عبدالرزاق کا کبیر والا سے کلور کورٹ تباہدہ کر دیا گیا ملتان ترقیاتی ادارے میں آہم تائیناتی ڈائریکٹر سٹیٹ اینڈ لینڈ بینجمنٹ انویر جاہدری کو ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل کا اضافی چارج سام دیا گیا حکومت پنجاب کی جانب سے ہائر ایڈیوکیشن کے جاری پانچ ترقیاتی منصوبوں کے لیے فنڈ جاری نواب پور ڈگری کالیج کی تعمیر کے لیے چار کروڑ پینسٹھ لاکھ روپے چونگی نمبر چھے پر ویمن کالیج کی تعمیر کے لیے چھے کروڑ چھے آسی لاکھ روپے جاری بہاولپور میں غیر قانونی کالونیز کی بھرما چیئرمنٹ زرہ کانسل نے فیرست وزیر علیہ پنجاب کو ارسال کر دی تحریک انصاف کے ایم میں نے سمی گیلانی کا سمی ٹاؤن بھی غیر قانونی قدار تحریک انصاف کے ایم پی اے افتخار الحسن گیلانی کا غوث العظم ٹاؤن بھی غیر قانونی کالونیوں کی لسٹ میں آ گیا بہاولپور کے سابق روکن قومی اسمبلی علیہ حسن گیلانی کے بھائی کا الحسن ٹاؤن بھی غیر قانونی قرار چیئرمنٹ زرہ کانسل بہاولپور شیف دلشاد احمد قریشی غیر قانونی ہاؤسنگ سکینز کے خلاف ڈٹ جائے کہتے ہیں غیر قانونی ٹاؤنز کو کوئی ریایت نہیں بڑھتی جائے ہماری کافی ساری ہاؤسنگ سکینز میں ہیں جنہوں نے آج تک اپنے نقشے ہیں وہ زرہ کانسل سے پاس نہیں کرائے بلکہ پہلے ٹی اے میں دور میں وہ بنی ہیں اس وقت بھی انہوں نے اپنے نقشے منظور نہیں کرائے اس میں ایک بہت بڑی لمبی لسٹ ہے یہ ہمارے ہاؤسنگ سکینزوں کی جنہوں نے آج تک اپنے نقشے منظور نہیں کرائے اور وہاں پہ غیر قانونی طور پہ قانونیاں موجود ہیں اور بہاولپور کے شہریوں کے لیے اچھی خبر سردیوں میں اب گیس کے انتظار سے چھٹکا رہا آرہم میس سوئی گیس ملک بشیر کا چوبیس گھنٹے گیس دینے کا اعلان نئی پائیٹ لائن بچھا جئے